موسیقی اسلام علیکم می ویور اور می سسکرائبر میں بات کر رہا ہوں محمد ندیم اور ہم میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹرائول ویزا انفو تو میں آج کیونکہ بہت زیادہ مجھے میسیج آتے ہیں کہ ندیم بھائی کچھ ایسی کنٹری کے بارے میں بتائیں گے جس کا بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر ہم ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو بلکل ٹھیک بات ہے کچھ بھائی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے مگر ان کو ٹرائول ہسٹری کرنے کا بہت شوق ہے تو فیوچر میں وہ کوئی بڑی کنٹری کا پلان کر رہے ہیں کہ ہاں وہاں پہ جا کے ہم سکیپ ہو جائیں تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر جو میرے بھائی کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ پہلے اپنی ٹرائول ہسٹری مینٹین کریں کہ ٹرائول ہسٹری کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک تو کنٹری کا ٹرابل کر لو جب آپ ٹرابل کر کے واپس آو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے نہیں تھوڑے بھی ہوں گے پانچ چھ لاکھ رپیہ بھی ہوگا تو آپ کوئی بھی یورپی یونینش انجین کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو جو میرے بھائیوں کے پاس بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے وہ تو یہ نہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فریش پاسپورڈ پہ ویزا نہیں ملتا مل جاتا ہے مگر آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے ٹرانزیکشنیں ٹھیک ہونی چاہیے آپ کا انٹین چیمر آف کامرس ہو میں نے ہر پچھے والی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یورپی کا ویزا لینے کے لیے کوئی بھی دوسری ممالکہ ویزا لینے کے لیے کیا ریکوائیڈ ہے کیونکہ سب بھی ایمبیسی کے سیم ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی ایمبیسی جو آپ کو بولتی ہے نا کہ ہاں جی ہمیں سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جہاں تری منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور سب بھی ایمبیسیوں کے ڈاکومنٹس سیم ہوتے ہیں بس کسی کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا آپ کو ایمیٹیشن لیٹر کے ساتھ اپلائی کرنا پڑتا ہے اور کسی کا ایمیٹیشن لیٹر کے بغیر اپلائی کرنا پڑتا ہے بھاگی ڈاکومنٹس سیم ہوتے ہیں کیونکہ میں ویڈیو جب بناتا ہوں اسی ٹائم مجھے میسی جانے لگتے ہیں کہ ندیم بھائی ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے تو میں آر ایڈی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس سب ہی امبیسیوں کے سیم ہی ہوتے ہیں سب ہی کوئی بھی کنٹری کا ویزا لینا آپ چاہ رہے ہیں تو ڈاکومنٹس سیم ہی ہوتے ہیں اور کچھ ایسی کنٹری ہیں جو ویڈاوٹ بینک سٹیٹمنٹ ویزا دے رہی ہیں مگر ڈاکومنٹس سیم ہوتے ہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو چلیں مین ٹیپک پہ چلتے ہیں کہ جو بھی میرے بھائی بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر ویزا حاصل کرنے چاہتے ہیں یہ سپیشلی ویڈیو ان کے لیے ہے تو جو بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لو کہ آنے واری اچھی انفرمیٹنگ ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچ جائیں تو سینٹرل ایشین کنٹری ہے ٹھیک ہے آپ اس کا ٹرابل کر سکتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ کے ویزا لے سکتے ہیں اور کچھ ایسی کنٹری ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کے بھی ویزا دیتی ہیں مگر ای ویزا دیتی ہیں تو میں سبھی کو یہی پریفر کروں گا کہ جو ای ویزا ہوتا ہے مثلا اس کی بھی ویلی ہوتی ہے مگر جو سٹیکر ویزا ہونا اس کی زیادہ ویلی ہوتی ہے فار اگزیمپل ابھی آپ نے کوئی چار کنٹری کا تین کنٹری کا ای ویزا پہ ٹرابل کیا اور آپ کا ایک سٹیکر کوئی بھی کنٹری کا لگا ہے کیونکہ وہ ای ویزا کی بس ٹیمپ ہوتی ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے تو کوشش کریں کہ سٹیکر ویزا لگوائیں تو کیونکہ ابھی ہم آپ کے بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سٹیکر ویزا بھی جو کنٹری کا ای ویزا ہے اس کا ہم سٹیکر ویزا بھی لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں ہم اسبکستان کی تاجکستان کی کرگستان کی ترکمانستان کی تو جو میرے بھائی ٹرابل ہسٹری بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ایک ہی چکر میں ایک ہی ٹیگٹ میں آپ اپنی ٹرابل ہسٹری بنا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ ٹرابل ہسٹری بنا کے کوئی بڑی کنٹری کا ویزا پلائی کریں تو وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ کی بینک سٹیکرمنٹ سٹرونگ نہیں ہے تو پھر آپ ٹرابل ہسٹری بنا لو اگر جو میرے بھائیوں کی بینک سٹیکرمنٹ ہی نہیں ہے تو وہ پہلے ٹرابل ہسٹری تھوڑی سی بنائیں پھر بینک سٹیکرمنٹ بنائیں تھوڑی سی تو کوئی بھی بڑی کنٹری کا ویزا پلائی کریں ان کا مل جائے گا تو اب بھی جو مین کوئسٹن ہوتا ہے جس پہ زیادہ مجھے میسی جاتے ہیں کہ نے دی بھائی ہم انمیٹیشن کیسے حاصل کریں تو جو بھی میرے بھائی اوزبکستان تاجکستان کیرگستان اور ترکمانستان کا انمیٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جہاں سے میں کرتا ہوں نا وہ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے انمیٹیشن حاصل کر سکتے ہیں تو فورٹی فائی ففٹی ڈالر تک وہ چارج کرتے ہیں اور آپ کو انمیٹیشن دے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشین کنٹری ہیں نا ان کا جو انمیٹیشن لیٹر ہے وہی سیم ویزا ہے اور کوشش کریں کہ انمیٹیشن حاصل کر کے آپ کو دم بیسی میں جائیں اور آپ کو تین سے چار گھنٹے میں وہ ویزا پیسٹ کر دیں گے آپ کے پاسپورٹ پر کیونکہ سٹیکر ویزے کی بہت ویلیو ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایک ہی ٹیگٹ میں یہ چاروں کنٹری کا چکر لگا لیں فار اگزیمپل آپ ابھی اسبکستان جا رہے ہیں اسبکستان سے آپ نے تاجکستان جانا ہے کرگستان جانا ہے پاکستان سے آپ اسبکستان جائیں نہیں تو تاجکستان جائیں تاجکستان سے کوئی دوسری کنٹری جانا چاہتے ہیں تو بھائی بارٹر جائیں ٹھیک ہے بھائی روڑ جائیں تو اگر تاجکستان سے آپ اسبکستان جانے لگتے ہیں تو آپ سے دس یو ایسے ڈالر لیں گے امیگریشن والے آپ کو وہاں سے انٹری دے دیں گے تو کوشش یہ کریں کہ ایک ٹگٹ پہ تین چار ملک ہو جائیں آپ کی ٹرابل ہسٹری ٹھیک بن جائے اور بڑی بات ہے بینہ بینک سٹیٹمنٹ کے یہ کنٹری ویزا دے رہی ہے تو بہت اچھا ہے آپ یہ کنٹری کا ویزا لیں تو ٹرابل ہسٹری بنائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اسپین بھی اور بھی کافی زیادہ ممالک نے اپنی پاکستان میں ویزا سروی شروع کر دیا اور انشاءاللہ بہت امید ہے نیسٹمنٹ یا کوریا جپان اور جو بھی بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان میں اپنی ویزا سروی شروع کر دیں گے تو اس سے پہلے آپ ٹرابل ہسٹری بنالو پھر کوئی بڑی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو بس یہ انفرمیشن تھی میں اپنے بھائیوں تک بچا دیا اور جو بھی میرے بھائی کو کوئی انفرمیشن چاہیے وہ میسیج کا کمنٹس کریں تو انشاءاللہ میں رپلائی کروں گا پھر جو بھی ان کا ٹاپک ہوگا جو بھی وہ انفرمیشن مانگنا چاہتے ہیں وہ انفرمیشن پہ میں ویڈیو ہی بنا دوں گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ اٹینٹنگ ویڈیو پہ اسلام علیکم